جو اتنے سال بھی کہیں گے کافی مہینوں سے بھی جو ہے اتنا کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ لڈاک کے لئے کس طرح سے سیفگارٹ ملا جا سکتا ہے اور اب بہت انتظار میں تھے کہ کب گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے ان کو بلائے اور اس جس پر بات چیت ہو تو جلے جے کی ٹونی فور سیون میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہے شریعت اپکس بوڈی تو سب سے پہلے سے بہت بہت شکریہ چانل کے ساتھ جڑنے کے لئے سب سے پہلے سوال ہم یہ کریں گے آپ سے کہ اب آپ کا جو ہے فائنلی جو ہے وہاں سے بلائے آیا ہے تو کیا ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور یہاں سے کون کون جا رہا ہے سر آپ سبی کو جانکاری ہے گریم انترالر کی طرف سے ایک ہائی کم پاورٹ کمیٹی کی تشکیل دی گئی تھی یہ لڑاک کے جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھوننے کے لئے بات چیت کا سلسلہ کے ذریعے اس کو آخری ریزلٹ تک پہنچانے کے لئے یہ ہائی پاورٹ کمیٹی کا انانسمنٹ کیا تھا لیکن اس وقت جب ہم نے ہائی پاورٹ کمیٹی کو جو ایجنڈا بھی ساتھ میں انہوں نے ساتھ میں ایجنڈا بھی انہوں نے شائع کر دیا تھا تو ہمیں یہ لگا کہ اس ہائی پاورٹ کمیٹی کو جو ایجنڈا دیا گیا ہے اس کو لے کر ہائی پاورٹ کمیٹی سے ملک کے لڑاک کے جو مسائل ہیں اس کا حل ڈھوننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کیونکہ جو ایجنڈا ساتھ کیا تھا اس میں جو ایپیکس وڈی اور کےڈی کی طرف سے جو چار مدے رکھے گئے تھے لڑاک کی مسائل کو سلجانے کے لئے تو اس میں تو ایک تو سٹیٹھوٹ کا تھا دوسرا سکھ شیڈول کا ایمپلیمنٹ کرنے کا تھا تیسرا جو تھا وہ دو پارلیمنی کانسٹیٹوئنسز کرنے کی بات تھی لے اور کرگل کے لئے اور چوتھا جو تھا سرویسز سے ریلیٹڈ تھا ان میں سے کوئی بھی اس میں شامل نہیں کیا تھا سکھ شیڈول کا تو بالکل ذکر نہیں تھی صرف وہ کانسٹیٹوئشنل سیفگارٹ کے ذریعے مہیا کرنے کی بات کی تھی تو اس کو لے کر کےڈی اور ایپیکس وڈی نے جوائنٹلی فیصلہ لیا کہ اس سے ملنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور ہم نے گزارش یہ کیا تھا اس وقت سرکار سے کہ ہم ہمارے جو مددے ہیں اس کو شامل کرے تب یہ بات چکتے سرچلا ہوگا تو اس کے بعد کافی آپس میں گفتگو ہوتا رہا تو بیچ میں پھر ہم لوگوں نے تھوڑا موڈیفائی کر کے ہم نے یہ کہا تھا گورنمنٹ سورسز کو کہ ہم ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ عمید شاہ جی کے ساتھ ہم ملنے کے لئے تیار ہے بینا کسی شرط کے لیکن اس میں ہم صرف وہ جو ایجنڈا ڈسکس ہونا ہے اس کے بارے میں ہم اس میں بات چیت کریں گے ان کو ان کے سنگیان میں لائیں گے تو یہ ہم نے کہا تھا لیکن اس بات پر بھی بھارت سرکار نے ہوم منسٹری نے اس کو مانا نہیں تو آلٹیمیٹی جو لیٹس جو پوزیشن ہے وہ جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا ایم او ایس ہوم سے ملنے کا تائے ہوا ہے انیس تاریخ کو تو ہم نے کافی سوچ ویچار کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اس جو بات چیت کا سلسلہ جو کی پہلے شروع ہو چکا ہے اس میں رکاوٹ آئی ہے تو اس پر آڑے رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو آئیس کو بریک کر کے بات چیت کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے اور اس کے ذریعے ہمیں مسائل کا حل ڈھونے کی کوشش کرنا چاہیے تو اسی مددے کو لے کر پھر ہم لوگوں نے ایم او ایس ہوم شریمیتی اننگ جی کے ساتھ ملنے کے لیے چھے نمائن دوگ پر مجتمل ایک ٹیم ڈلنے میں جانے کا ہم نے فیصلہ کیا اور اس ٹیم میں جو شامل ہے اس کا میں اگر ذکر کروں تو ایپیکس بوڈی کی طرف سے فورمارڈ منسٹر سیڈنگ دورجے لاغرک جو کی بوتی سلسین کے وائس پریزیڈن بھی ہے اور نوانگ رکزین جوارہ فورمارڈ منسٹر اور میرا نام ہم تینوں کا نام یہ کیڈی اور ایپیکس بوڈی کے جوائنٹ فیصلے کے مطابق یہ نام سجس کی گئے ہیں اور کارڈگی دیموکیٹی کیلانج کی طرف سے جو کیڈی اے کے کو چیئرمن ہے کمر علی آخون صاحب اور آزکر علی کربلائی اور ساتھ میں تیسرا جو نمائندہ ہوگا وہ سجاد کرگیلی ہوگا تو چھے نمائندے پر مجتمل یہ ٹیم جو ہے ہم کل اٹھارہ تاریخ کو یہاں سے روانہ ہوں گے اور انیس تاریخ کو ایمو ایس ہوم کے ساتھ ہماری ملاقات یہ تیہ ہوا ہے اگر ہم تھوڑا ہسٹری میں دیکھیں تو پہلے بھی جب ہل کاؤنسل لڈاک کو ملا تھا تو کافی باتچیت ہوئی تھی گورنمنٹ آف انڈیا سے تب بھی بہت لیڈرز تھے جو سٹرگل کر رہے تھے کیسے ہونا چاہئے جب باتچیت کی بات آئی تو آپ تینوں تب بھی تھے گورنمنٹ آف انڈیا سے بات کرنے کے لئے تو اس بار بھی جو ہے اپکس بوڈی کے اور سے آپ تینوں پھر سے جا رہے ہیں تو یہ ٹرائو کیا آپ مانتے ہیں کی سکسیسفل رہے گا پاتچیت میں کیا آپ زیادہ وہاں پہ جو ہے انفورس کر پائیں گے کیس طرح سے لڈاک کے لئے کیا صحیح رہے گا تو آپ کیا اس چیز کو کافی پوزیٹیو لی دیکھتے ہیں سر لیکن جہاں تک اپکس بوڈی اور کیڈی کے مسترح کا جو ہم نے یہ مومنٹ لانچ کیا ہے ہمیں کوئی اس میں اپنا ذاتی مفات نہیں ہے ہم لڈاک یوٹی اور لڈاک یوٹی میں دیمان رکھا ہے اور ہم نے جو دیمان رکھے وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کی ممکن نہیں ہو کوئی ایسا دیمان ہم نے نہیں رکھا جسے نیشنل سیکیورٹی انٹریس کو خطرہ ہوتا ہو جو کی بھارت کے سمیدان کے بھیتر نہ ہو اور جو چار دیمان ہم نے رکھا وہ بھارت کے سمیدان کے انسار اس کے مطابق ہمارا حق بنتا تو ان کو ہم نے گرہ منتر لانے کے سامنے رکھا ہے ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ سبھی چار جو دیمانڈ ہیں اس پر ایک ساتھ یہ فیضلہ ہونا وہ بھی مشکل ہے تو اس میں گیو ان ٹیک جب بھی باتشیت کا سلسلہ چلتا ہے تو اس میں گیو ان ٹیک ہونا پڑتا ہے ہم بھی دو قدم پیچھے تین قدم جانے کے لئے دو قدم پیچھے اگر ہٹنا پڑے تو ہم بھی اس کے لئے تیار ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں ہم بلکل کھلے دل سے ہم یہ جو باتشیت کا دورہ ہے سلسلہ دور ہے اس کو ہم کرنے کی ہم ہماری کوشش ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا آؤٹکم ٹھیک ہوگا یہ بھی نہیں ہے کہ اسی باتشیت کے دورے میں جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا یہ تو ایک طرح سے ایجنڈا سیٹ کرنے کے لئے یہ ان کے ساتھ ایموز ہوم کے ذریعے ہوم منسٹری اور بھارت سرکار کے بیچ میں جو ہماری ایشو سے اس کو رکھنے کی بات ہے تو اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے نرم رخ اختیار کرتے ہوئے ہم ایک کنسلسس پر پہنچے اور اس کے بعد پھر باتشیت کا جو صحیح دور جو ڈیٹیل اس کا ورک آؤٹ کرنا کر لے اس کا بھی ایک ٹائم بونٹ مینر میں اس کے بارے میں باتشیت کا دورہ کر کے اس کو پائت اکمل پر پہنچایا جائے تو سر آپ جیسے بتا رہے اور سبھی لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ ویٹرین لیڈرز آپ رہے ہیں تب کے سٹرگلز آپ نے بہت کلوزلی دیکھا ہے لداک کے لئے جو نہیں ہو سکتا تھا بہت ساری چیزیں جو ہے اب ڈیولیمنٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے تو سر یہ بھی بات چیز چلی تھی کہ بیچ میں اپیکس بارڈی جو ہے پولٹیکل ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اس میں نہیں آئے گا شروعات میں رگزن جورا جی کو بھی دیکھا گیا تھا تو کافی کچھ ہونے کے بعد ان کو ریجنیشن دینا پڑا تو اس کمیٹی میں پھر سے وہ یہاں پہ شامل ہے تو اس پہ کیا کہیں گے اب کیوں ان کو شامل کیا گیا ہے دیکھیں شروعات میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مومنٹ جب ہم نے شروع کہتا ہے ویٹرین لیڈرز کی طرف سے ہوا تھا اس میں کھنپوری پیشی ٹھیک سے کھنپوری ریمپوچھے کی قائدات میں جو ویٹرین لیڈرز ہیں جس میں کریکسن جورا سرنگ دورجے لغروک اور میں ہم چار کے ذریعے یہ جو مومنٹ اس کے بارے میں ہم نے سوچنا شروع کیا اور اس کو ہم نے عملی جمع پہنائے کے کوشش کی رہے اور اس سمیں ہم نے کوشش کر کے ہر پولیٹیکل پارٹیس ہر سوشل ریلیجنس اوڈینیزیشن اور لداخ میں جتنے سوسائیٹیس یونین ہیں ان سب کو ہم نے باتشت کر کے ان کو ساتھ لے کے ہم لوگوں نے اس مومنٹ کو شروع کیا تھا تو بیچ میں ڈیویلیپمنٹ کچھ ہوتی رہی ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ جو بیشتر لوگ ہیں جیسے کی سوشل ریلیجنس اوڈینیزیشن چاہے لے میں اور کرگل میں وہ سارا بھی اپیکس ووڈی اور کری کے ساتھ ہے میجر جو پولیٹیکل پارٹی سے لیاور کرگل میں وہ ہمارے اپیکس ووڈی اور کری کے ساتھ جڑے ہوئی ہے بیچ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نمائندے اس سے پیچھے ہاتھے ممبر اور پارلیمنٹ جمعہ سرین امگل جی جو ویٹرن لیڈر ہے اس میں ہم نے شامل کیا تھا کیونکہ ہم نے محسوس کیا وہ ہمارے لداخ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لوگ سبا میں اور ان کی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے اور ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلے اور وہ شروعاتی میٹنگز میں ہر فیصلے میں وہ ساتھ رہے ہیں بیچ میں جب مسترکت طور پر اپکس بوڈی اور کیڈی کا ملنا ہوا کیونکہ ہم نے یہ محسوس کیا جب تک پورا لداخ خطہ نہ جھوڑی جائے سبھی لوگ نہ جھوڑ جائے تب تک جو ہمارے ایشو سے اس کو ریزولوشن مشکل ہے تو اس کے بعد تھوڑے سی آپس میں ڈیفرنسز ہوئے اور اس کے نتیجے کے طور پر جو ہے ایمپی صاحب ہے اور بھٹے جنتہ پارٹی ہم سے علاق ہوا ہے جو آپ نے بات کی رگزن جورا جی کے بارے میں وہ شروع میں ہمارے ایویکڈن لیڈر میں بھی تھے اپکس بوڈی میں ایکٹیو آتے تھے تو ہم نے وہ ایک کوشش تھا کیونکہ رگزن جورا جی کو لے کے ہمارے بھٹے جنتہ پارٹی کے جتنے ہمارے لیڈر ہیں ان میں کچھ ریزرویشن تھا تو ہم نے ان کو ساتھ رکھنے کے لئے رگزن جورا نے خود آفر کیا کہ میں اس سے علاق ہو کے تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مدے جو ہے لداخ کے لئے بہت اہم ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لئے تو میرا اس میں ہونا نہ ہے نہ ضروری نہیں ہے لیکن جتنے باقی جو پارٹی سے اس کو جھوڑنا چاہیے تو وہ ایک کوشش تھی لیکن اس میں بھی کچھ ہو نہیں پایا باتے جنتہ پتی تب بھی ہم سے الگ رہے تو اس بار جو ہم نے ایڈرگزن جورا جی کو دوبارہ شامل کیا وہ ہمارا اپکس بوڈی کا یا میرا کسی کا یہ ذاتی فیصلہ نہیں تھا یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ جمعوں میں جب ہم نے اس مومنٹ کو چلانے کے لئے وہاں پر ایک ایڈرگزن رکھا تھا تو اس دوران کے لئے اور اپکس بوڈی جس میں سبھی جو ممبران تھے دونوں طرف سے اور شامل تھے تو اس میں ہم لوگوں نے ایک وائی میڈیا ڈونڈا کہ اگر ہمیں جانا پڑے باتشت کے لئے تو اس میں سبھی لوگوں کا جانے سے کوئی مطلب حاصل نہیں ہوتا وہ ایک بڑا ہوتا تھا تو اس میں کوئی نتیجہ بھی بڑا مت نہیں ہوتا تو ایک جو چھوٹے چھوٹا نمائندہ ہے وہ دلی جائیں گے تو اس میں تائے ہوا کہ تین تین لوگ جائیں گے لے سے تین کرگل سے تین اور اس وقت سب نے کنسنسس سے یہ تین جو نام میں نے بتایا لے اپکس بوڈی کا وہ ہم نے فائنالائز کیا اور کرگل سے کیا تو وہی اسی کے فیصلے کے مطابق ہم ابھی جاتے ہیں حالی میں ایم پی لاداک جو ہے وہ کارگل میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے کھلے عام کہا کہ ہم سکھ شیڈول کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں تب کا جب منیفیسٹوں میں سب ہی نے لکھا تھا سکھ شیڈول تو سر ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کا ایموشنز کے ساتھ کافی جورے تھے کہ سکھ شیڈول بول رہے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک فلو میں بول دیا کہ سکھ شیڈول ہونا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی صاف کر دیا کہ سکھ شیڈول لاداک کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے سر اس میں دیکھیں جہاں تک ایموشنز کی بات کریں لوگوں کی ایموشنز سے بات کریں تو جیسا کی یہ سکھ شیڈول کا مومنٹ جو ہے پورا مومنٹ ایم پی صاحب کے یعنی شروعات سے تو سونا مانگچوک جی انشن پہ بیٹھیں گے کل سے یعنی سنڈے کو تو سر ایک بار بڑے محفل میں جب ان کا انشن ختم ہوا تھا بہت بڑا ریسیپشن ان کو دیا گیا تھا تو آپ نے یہی کہا تھا کہ ان کو بھی جو ہے اپکس باڈی میں ہی تھوڑا مدد کے طور پہ ان کو آنا چاہیے یا سجیشن کے طور پہ ان کو لائے جا سکتا ہے تو اس کمیٹی میں کیا ان کا سجیشن نہیں رہا تھا سر کہ وہاں میٹنگ میں جائے وہ دیکھیں جو نمائندہ ہم نے سیلیکٹ کیا سنو مانچوک ابھی تک اپکس بوڈی میں شامل نہیں ہوئے ہم نے آفر دیا تھا ان کو اب پوری طرح سے اپکس بوڈی میں شامل ہوئے ان کا کچھ اپنا بھی ویو پوائنٹ ہے ہم اس کے بھی قدر کرتے ہیں لیکن جو بھی اس سنو مانچوک جی کا ہمارے اپکس بوڈی کے ساتھ پورا کوارڈینیشن ہے اور وہ ہر طرح سے جو ہمارے ایشیوز کو سول کرنے کے لئے اپنی طرف سے کوشش کرتے رہتے ہیں تو ہمارے میٹنگز میں اور باتچیت میں ہم ان کے ساتھ ہیں تو ہم تو چاہیں گے کہ وہ پوری طرح سے اپکس بوڈی کا حصہ بنے یہ فیصلہ ان کے اوپر ہے تو سر آپ نے کافی لدھا کو جیسے صرف آپ اور بہت بڑے لیڈرز جو ہیں جو اپنے ہی ہیں کافی سٹرگل دیکھیں اس ٹائم کے تو آپ لدھا کی لوگوں کا روائیہ کیا دیکھتے ہیں کیونکہ آپ سیفگارڈ کی اور کیریے دونوں لر رہے ہیں کہ لدھا کی جوب سیکیوریٹی ہو لینڈ سیکیوریٹی ہے تو لوگوں کا کیا روائیہ ہے کیونکہ الگ الگ لوگوں کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کوئی کہتا ہے کہ سکشیڈول نہیں ہونا چاہیے کوئی کہتا ہے سیکیوریٹی ہونا چاہیے تو آپ اگر لدھا کی لوگوں کے روائیوں کے بارے میں بات کرے تو آپ نے کیسے انیلیسس کی اثر کسی بھی جمہوری نظام میں ڈیفرنسسس کا ہونا تو لازمی ہے اس کو کوئی روگ نہیں سکتا لازمی ہونا لیکن جہاں تک لدھا کے لوگوں کا تعلق ہے جو ایشیوز ہم اپکس بوڈی نے اٹھا ہے اس کے پرتی ان کا کیا یہ روائیہ ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی گیا لوگوں کے مجھن جیسے پہلے ذکر کیا ہم مانتے ہیں کہ لازم کا میرے خیال سے سیونٹی فائی پرشنٹ سے زیادہ لوگ جو ہے جو ہم ایشیوز کو اٹھا رہے اس کے خراب نہیں ہے کچھ الگ ویس ان مینز کو لے کر کچھ الگ الگ لوگوں میں ڈیفرنسس ہو سکتے لیکن جو سیفگارٹ کی ہم بات کرتے تھے کرتے ہیں اس کے بارے میں میرے خیال سے لوگوں میں کوئی کسی طرح کا یہ نہیں ہے ابجیکشن نہیں ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لڑاک کے لوگوں کا جو یہ سپورٹ ہے وہ اپکس ووری کے ساتھ رہے گا اور رہوائیہ میں تبدیلی کی جہاں تک بات ہے آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں 1989 میں جو ایجیٹیشن ہوا تھا جس کے نتیجے کے طور پر ہم نے شیلو ٹرائپ کا درجہ حاصل کیا ہم نے اٹونویس ہیل ڈیولیپمنٹ کانسل کی جو استحفنہ ہوئی ہے پہلی بار لڑاک کے اتحاس میں لڑاک کے ڈیولیپمنٹ کے بارے میں ایکونومک ڈیولیپمنٹ ہو پولیٹیکل ڈیولیپمنٹ ہو اس کے بارے میں لڑاک کے لوگوں کی شاملیت کا ایک سلسلہ یہاں پر قائم ہوا ہے تو اس وقت ہم حاصل اس لئے کر پائے تو اس وقت جتنے بھی سیاسی جماعت تھے جتنے بھی سوشل ریلیجیس اورگانیجم کا سن پرسن ہمارے ساتھ شامل کیا بہت لوگوں نے بہت سارے قربان دی بہت سارے پارٹیس کے لوگوں نے منسٹر کے عوضے کو چھوڑا اپنے پارٹی کے عوضے کو چھوڑ کر اس میں شامل کیا انفورشنیٹلی اس بار ہم ہوئی چاہتے تھے ایٹی نائن کے طرز پر ہم لوگ ایک بار پھر اس طرح کا یونیٹی قائم کر پائے یہ ہماری کوشش تھی اپکس بوڈی یا جب شروع میں ہم نے اس مومن کو شروع کیا لیکن آر فورشنیٹی کچھ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جوڑے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہی تو ہمارے سام میں مشکل زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کی چونکہ جو ہم مدی اٹھا رہے وہ کوئی ذاتی مفات نہیں ہے ہم یوٹی لڈاک کے لئے ہیت میں اور یوٹی لڈاک کے لوگوں کے ہیت میں یہ مدی اٹھا رہے تو بیٹر سنس پلیویل اور وہ لوگ بھی اس کے بارے میں سوچیں گے اور یہ لڈاک کے ہیت میں ہوں جو مانگ کر رہے ہیں ان فور پوئنٹ ایجنڈا پہ بات چیت کریں گے اور اپنے سنا ہے کہ اپی پریزیڈن ان کا کیا کہنا ہے کہ سکشری لڈاک کے لئے ٹھیک ہے تو ہم دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ آخر اس بات چیت میں کیا نکل کے آتا ہے تو تاریخ انتظار ہے اسی کے چلتے اٹھارہ تاریخ کو یعنی سنڈے کو سونہ وانگ چک جی کے اور سے انشن جو ہے انڈی گراؤن پہ لے میں اور اپکس بوڈی اور کی اپیل یہ ہے کہ وہ سب جو ہے یہ جڑے اس انشن میں تا کہ یہ باتچی جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے جو ہے وہ سکسس فل رہے تو آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہے کہ اپکس بوڈی اور کے جی کے ہید میں کیا کیا ہوتا اور گورنمنٹ آف انڈیا کس چیز پہ وہ سیتلمن کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ سانسون ڈورجے اور ریولیوشن ایک گھنٹے میں دس ملاقات دیں اب شاہری ڈاٹ کام پر ہوں گی ضروری باتیں ڈاؤنوڈ ڈاؤنوڈ ڈاؤنوڈ